جس دن کہ ہم چلائیں گے پہاڑوں کو آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوگے وہ پیش کیا جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفحیں باندھے ہوئے یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے آگے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کب عالم ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب بعد میں جو دنیا میں پیدائی شماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی پندرہ ہزار برس ہو فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک تو پندرہ ہزار برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بے ایک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی اور بے ایک وقت موجود ہوں گے قیامت کے مجان میں بھی لَقَدْ جَتُمُونَ آگئے وَمَارِ پَاسْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار بَلْزَامْتُمَا لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا اس وقت ہم نے تم سے اعقال و قرار لیا تھا لستو بِرَبِّكُمْ قَالُو بَلَا لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے یعنی ملاقات نہیں ہوگی تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو جی چُرارے تھے ہم سے ملنے سے اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں ہیں اس خیالی کو ذینوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے وَوَضِعَ الْكِتَابَ اور عامال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا غزعہ اب وہ عامال نامہ کیا ہوگا کونسا جائنٹ قسم کا کوئی کامپیوٹر ہوگا ہر ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا آپ کو معلوم ہے جیسے کامپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دمتا ہے اور وہ سب آگیا اور ایک بٹن دمے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آگیا ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے جیسے کہ میں نے کئی بار تک ارز کیا ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے آج سے سو برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کیا آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن سمجھ رہے ہیں وہ ٹیپ ریکارڈر ہے وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں جو صورتحال یہ ہو چکی ہے لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ساری گفتگو سن لیجیے آپ تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے عامال نامے میں ہر شئے موجود ہے وہ دیال کتاب اور وہ لاکر عامال نامہ رکھ دیا جائے گا کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لاکر میدار حشر میں ٹکایا جائے گا تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے کام پر رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے اور وہ کہتے ہیں ہوں گے یہ کیسا عامال نامہ ہے اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا نہ کسی باری بات کو چھوڑا مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس نے تو مائی نیوٹرس ڈیٹیلز کو بھی امیٹ نہیں کیا ہے کیسا ہی عامال نامہ اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ تمہارے اپنے عمال ہیں